بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چانیں گے حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید کے پیر و مرشد ہیں اور جب بابا فرید کی آخری ملاقات ہوئی تو مسلح خاص اور اسا عنایت فرمایا اور کہا جب بابا فرید کی اپنے پیر و مرشد سے آخری ملاقات ہوئی تو بابا قطوب نے مسلح اور اسا مبارک یہ سب چیزیں عنایت فرمائی اور یہ فرمایا میں تمہاری امانت یعنی سجادہ اور خرقہ اور دستار اور خڑاؤ یہ قاضی حمد الدین ناغوری کو دے جاؤں گا وہ پانچ روز کے بعد تمہیں پہنچا دیں گے تم انہیں حفاظت سے رکھنا ہمارا مقام حقیقت میں تمہارا ہی مقام ہے جس رات کو حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ویسال فرمایا اسی رات کو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے انہیں خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ آپ نے دربار میں بلا رہے ہیں آپ انہیں اپنے دربار میں بلا رہے ہیں صبح ہوتے ہی انہوں نے دہلی کا رخ کیا بابا فرید نے دہلی کا رخ کیا حاسی سے دہلی پہنچے پہنچے چار دن میں پچار دن لگے انہیں وہاں سے وہاں پہنچنے میں تو جیسی دہلی پہنچے قاضی حمد الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ نے امانت ان کے حوالے کر دی جیسا کہ بابا صاحب نے فرمایا تھا تو بابا صاحب نے خرقہ زیب تن فرمایا اور قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ پر بیٹھ گئے ابھی تین ہی دن ہوئے تھے کہ ایک شخص سرہنگا نامی حاسی سے دہلی آیا دو تین مرتبہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی کوشش کی دربان نے اندر آنے کی اجازت نہ دی ایک دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے تو سرہنگا موقع پر پاؤں پر گر پڑا اور بھرائی آواز میں کہنے لگا جب آپ ہاسی میں تھے تو میں آسانی سے آپ کو دیکھ لیا کرتا تھا اب آپ کا دیکھنا مشکل ہو گیا ہے سبحان اللہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے سرہنگا کی آواز کو غیب کی تمبی سمجھا اور ان کی نظر نے یہ محسوس کر لیا کہ دہلی میں رہ کر عوام سے تعلق نہ صرف کم ہو جائے گا بلکہ دارل سلطنت کا ماحول سلسلہ کی تبلیغ و ترویج میں خائل رہے گا فوراں ہاسی کی طرف روانہ ہو گئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پیرو پرشد نے یہی مقام آپ کو دیا ہے تو فرمایا ہے تو فرمایا پیر نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے وہ محدود نہیں ہے شہر میں بھی وہی ہے اور جنگل و بیابان میں بھی وہی ہے سبحان اللہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ وہ آپ اس ہاسی کی طرف سلے گئے اور آپ کا مین مسکن ہوا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے دوستو کہ جو بابا فرید کے جو پیرو پرشد ہیں وہ بابا قدبودین بختیار کاکی ہیں اور جو بابا قدبودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پیرو پرمشد ہیں وہ سلطان الہند حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اور حضور غریب نواز کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں یاد رہے اور بابا فرید سے جو مرید ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں تو یاد رہے نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہیں بابا فرید بابا فرید کے پیر و مرشد ہیں بابا قطب جو دلی کے اندر جن کی درگا ہے اور بابا قطب دین بختار کاکر احمد اللہ علیہ کی پیر و مرشد ہیں حضرت خاجہ عثمان حارونی سب کو سلام اور دعا